مان لیجئے کہ کوئی بچہ ہے سیجل کی تیاری کر رہا ہے اس کا سیجل میں نہیں ہو رہا تو بھائی تم ادھر طریقے دیکھو کہ تم لائف میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہو ڈلی میں ایک پیپر ہوتا ہے اور آپ کو شاید پتہ بہتوں کو ہے اور بہتوں کو نہیں ہے جنہیں نہیں پتہ ان کے لیے ہے اسے ہم کہتے ہیں یہاں پر ڈی ٹریپل ایس بھی میرے بھائی اور یہ جو ڈی ٹریپل ایس بھی کا پیپر ہوتا ہے اسے ہم داز گریٹ ٹو بھی کہتے ہیں اس کا بہت بینیفٹ ہے بہت ایسے بچے ہیں میرے بھائی یہاں پر جو سیجل کی تیاری کرتے ہیں سیجل میں سیلیکشن ہو بھی جاتا ہے اس کے بعد وہاں ریزائن دے کر اس میں جوائن کرتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے سیجل سے ایک اچھی پیمنٹ اس میں ملتی ہے پورا بتاتا ہوں یہ ایک پیپر ہوتا ہے جو ڈلی گورنمنٹ کنڈک کرواتی ہے ملپ ڈلی سرکار کے اندر یہ راتا ہے پورا کا پورا ہے یہاں پر جوائننگ سے لے کر باقی چیزوں سے لے کر ٹھیک ہے آپ کو پوری کی پوری سروس آپ کے دلی میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر جو ہے یہ ڈی ٹریپل س بھی کا اس میں فائدے کیا کہا ہیں ابھی جیسے میرے ایک نونی پرسن ہے اور وہ دلی میں پریونٹیو آفیسر تھے اور وہاں چھوڑ کر انہوں ڈی ٹریپل س بھی جوائن کیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ مان لیجے کہ سیجل آپ کا نہیں نکل رہا ہے آپ اس میں ٹری کرو بہت ہی شاندار پیپر ہے بہت ہی اچھا پوسٹ ہے سب سے پہلی بات اگر آپ اس میں سیلری کی بات کروگے سیجل میں آپ کو جتنی سیلری ملتی ہے اس سے آپ کو زیادہ ملے گا اگر آپ اس میں پاور کی بات کروگے تو میرے بھائی سیجل میں جتنا بھی پاور ہے اس سے کئی گناہ زیادہ تھوڑا نہیں کئی گناہ زیادہ آپ کو ملے گا اگر آپ اس میں بات کرو گے لوکیشن اور پوسٹنگ کو لے کر تو جندگی بار آپ کی پوسٹنگ یہاں دلی ملے گی دیکھیں دوسرا سب سے بڑی بات ہر دو سال میں ٹرانسفر ہوتا ہے اب بولو گے سر دو سال میں ٹرانسفر ہوتا ہے آپ نے تو کہا دلی میں ہی رہنا ہے ہاں میرے بھائی دلی میں رہنا ہے لیکن اس میں دپارٹمنٹل ٹرانسفر ہوتے ہیں آج اگر آپ جل بھی بھاگ میں ہیں تو اگلے دن آپ پریانٹرن بھی بھاگ میں ہوں گے پھر دو سالوں کے بعد بجلی بھی بھاگ میں ہوں گے پھر اگلے دو سال کے بعد کوئی اور بھی بھاگ میں ہوں گے اور جیسے جیسے آپ کے بھاگ بدلتے ہیں آپ کا ایک exploration بدلتا ہے بہت ساری چیزیں آپ سیکھتے ہیں جانتے ہیں الگ الگ لوگوں سے آپ ملتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا رہتا ہے آپ جس طرح کی کمائی کی بات سوچ رہے ہو اس میں یہ سب سے زیادہ آپ کو پیسہ یہاں پر ہے جتنا بھی آپ سوچتے ہیں کیونکہ یہاں پر یہ desk job ہے اور یہاں پر اچھی خاصی ایک income ہو جاتی ہے بیونڈ salary بھی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر تیسرا جو ہو جاتا ہے وہ یہاں پر لوگوں کے ساتھ جو rich ہے جو ایک طریقے سے پہنچ ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے الگ الگ لوگوں کے سمپرک میں آپ آتے ہیں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ڈلی میں آپ کا کوئی بھی کام رکھے کبھی بھی نہ آج نہ دس سال کے بعد اتنی power اتنی پہنچ آپ کی اس job میں ہو جاتی ہے تو میں نے کہا نا کہ منزل سفلتا مطلب منزل بہت آگے تکی ہے بس راستے بدلو اپنے اگر ایک چیز نہیں ملتی ہے تو کوئی دکت کی بات نہیں دوسرے کی تلاش کرو ٹھیک ہے تو اس میں یہ بھی ایک بہت اچھی post ہے اچھا syllabus بھی جو ہے وہ آپ کا ssc سے similar ہے سیجل کا جو syllabus ہے نا اگر آپ کا سیجل نہیں نکل رہا ہے یا تھوڑا مشکل لگتا ہے آپ ساتھ کے ساتھ اس کو بھی apply کر کے چل سکتے ہیں اس کو بھی بھرس رکھتے ہیں اچھا power اچھا respect اچھا پیسہ ہے ہمارے یہاں کہا ہوتا ہے نا ہندی میں مطلب مجھبوری میں پیسہ پیٹ کے رکھ دوگے تو آلی بات ہے پیسہ پیٹ کے رکھ دوگے اس میں ٹھیک ہے اتنی یہاں پر جو ہے سب کچھ ہے مطلب چو چاہوگے سب ملے گا ٹھیک ہے گاڑی گھر سب کچھ تو ایسے کچھ کرو ٹرائی کرو ٹھیک ہے اور زندگی میں جو ہے نا مطلب اگر آج یہاں ہو تو یہاں آپ کا یہاں مطلب ہو یہاں سے یہاں بڑھنے کی کوشش کرو ٹھیک ہے بہت کچھ ہے میرے بھائی life میں جو بھی آپ نہیں جان رہے ہیں نہیں سیکھ رہے ہیں نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے ایک الگی level کے زندگی ہو جائے گی آپ کے selection ہونے کے بعد ٹھیک ہے گھر والوں کا ایک الگی respect ہوگا کبھی نہیں سوچو گے زندگی ایک لیوش ہونے میں کبھی نہیں سوچو گے ٹھیک ہے جو بھی پہنوگے برانڈڈ پہنوگے life کی سوچ بھی جو ہوگی وہ آپ کی بران میں ڈڑ ہوگی مطلب یہ چھوٹی سوچ نہیں رہے گی ان چیزوں سے اوپر اٹھ کے آ جاؤ گے تو ابھی بہت کچھ ہے پانے کو بھائی بس اسی کے لیے محنت کرنا ہے اسی کے لیے آگے بڑھنا ہے اپنے ماں باپ کے سپنے کو پورا کرنا ہے اپنی خواہشوں کو پورا کرنا ہے ٹھیک ہے محنت کرتے رہو بس اتنا کافی ہے ٹھیک ہے اور آپ اس پریبار سے جڑے رہو اور اچھی جانکاری آپ کو ملتے رہے تو ابھی تورنت سبسکرائب کے بٹن کو ٹیپ دینا ہے اور جو ہے نوٹیفیکیشن بہن کر لینا ہے